کل ہریانہ چناؤں کے نتیجے آئے لیکن اس کے بعد سے جو ہے لگتار کانگریس حملہ ورہے اور کانگریس اب سیدھا الیکشن کمیشن آف انڈیا کے کاریر لے پہنچ گئی ہے یعنی کہ چناؤں آئے ہوگا اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چناؤں میں گڑ بڑی بھی ہے بات چیت کرنے کا احساس موجود ہے مہنش شرمہ کیسے دیکھ رہے ہیں کل کے چناؤں کے نتیجے کو بیجے پی کے بڑے بڑے نتاؤں کی حالت بری انیل بیجے سے نتا پیسے چل لیتا ہے چناؤں کی ووٹنگ کے دوران لیکن ایسا اچانک کیا ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اتنے بڑے مارجن سے تیسری بار وہاں پر ہیٹریک لگا لیتی ہے اور ہیٹریک لگانے جیسے کام کیا کیا ہے بیجے پی نے جب مجھے بتائیے نا جو ہریانہ بے روجگاری میں نمبر بنا رہا ہے جو ہریانہ مہنگائی کے معاملے میں نمبر ون پہ آتا ہے جس ہریانہ سے مہیلہ لاپت آئے جس ہریانہ کے کسان کا اپمان کیا گیا جس ہریانہ کے نوجوان کا اپمان کیا گیا جن کے بچے فوج کے اندر ہیں آرمی کے اندر ہیں ان کو اگنیویر کی سکیم کے تحت ان کو غلام بنایا گیا لیکن اس کے بعد یہ ہریانہ میں بیجے پی نے ہیٹریک لگا دی کیسے مہشنہ میں دس سال میں کام کیا ہوں گے ایسے نہیں ہو سکتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر مجھے آپ بتا دیجئے میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ ہریانہ کے سلکوں پر اور آپ بھی چلیے دکھا دیجئے اور پوچھ لیجئے کہ راؤنڈ ریپورٹنگ کر کے ہریانہ کی جنتہ سے ہریانہ کی جنتہ خود اس بات سے پریشان ہے کہ ہم نے ووٹ دیا نہیں تو بھی جب بھی کوئی اتنا ووٹ مل کیسے گیا لیکن مہشنہ میں آپ چناؤ کے بعد کہنا میں الیکشن کمیشن آف ونڈیا کا دروازہ کٹکٹانا یہ کہاں تک میری بات سن لیجئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ چناؤ کے بعد آپ نیتاؤں کے اوپر آروپ لگا سکتے ہیں لیکن ہم پہلے دن سے جب سے یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر سوال ہوئے تھے ہم پہلے دن سے اس بات کو اٹھا رہے لوگ صبح چناؤ سے پہلے سے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو چینج کیا جانا چاہیے اس کے نسبقشتہ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اور لوگ صبح چناؤ میں ہمارا رائٹ ہے وہ ووٹنگ کا رائٹ ہے انڈین کونسٹیون بھارتی سمویدھان ہمیں اجادی دیتا ہے ووٹ ڈالنے کی اپنے پرتی ندھی کو چننے کی لیکن ہمارے اگر ووٹ کے اندر ہی نسبقشتہ نہیں ہوگی اگر ہمارے ووٹ میں ہی پاردرشتہ نہیں ہوگی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیسے بھروسہ کریں سب سے بڑی بات یہ کہ جس ہریانہ کے اندر بھاجپا کو گاؤں میں نہیں گھسنے دیا بھاجپا نیتاؤں کو گاؤں میں نہیں گھسنے دے رہتے کسان کا اپمان کیا تو کسان گھسے میں نوجوان گھسے میں مہلائیں گھسے میں اس ہریانہ میں تیسری بار ہیٹریک لگا دی بی جے پی نے کیسے آپ مجھے بتائیے محیش شرمہ آٹھ بجے سے کاؤنٹنگ شروع ہوئی دس بجے تک جو ہے وہ ویپکش کا ماہول بہت اچھا دکھ رہا تھا لیکن اچانک جو ہے جب وہ نائیب سنگ سینی جو ہاں کے مکھے منتری رہے پورپ میں بھی تھے دوبارہ شاید بیان جو بھی چیز ہیں ان کا جو ایک بیان آتا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ EVM کھلنے دیجئے تو ان کے بیان پر بھی کہیں نہ کہیں سوال اٹھ رہے گا ان کو پتا تھا سب کچھ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں پوسٹل بیلٹ کا ریجلٹ دیکھئے اور آپ ادھر EVM کر رہے دیکھئے دونوں کے ریجلٹ میں دیکھئے کتنا انتر ہے دیکھیں تو آپ ایک بار دوسری سب سے بڑی بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز کہ جب EVM کو لے کر لگاتار جو ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ EVM سے چناب نہیں ہونی چیز نہیں ہونی چیز تب جنتہ کے ساتھ اپنپکس کیوں نہیں آیا میں تو اپنپکس کی بھی گلتی مانتا ہوں آج راہول گاندی جس بات کو کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو لمبے سمجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں نے بولا بھی میں نے تمام ویڈیو میں بولا کہ راہول گاندی کو ساتھ آنا چاہیے اور اس آواز کو اٹھانا چاہیے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں EVM ایک دم اوکے ٹھیک ہے کریکٹ ہے لیکن میں بھارتیہ ناغنی کو مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے آپ اس کو بدل دو اگر آپ چور نہیں ہو آپ گلت نہیں ہو تو آپ کو کیا دکھت ہو رہی ہے بینہ مشین کے بھی چناپ کرالو آپ ایک بات مجھے بتائیے اگر آپ پر اچھا دینے جا رہے ہیں اور آپ کو پورا پیپر آتا ہے تو چاہے آپ اس کو ریٹر لکھوالو چاہے اورل لے لو آپ کو کوئی دکھت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پورا پیپر آتا ہے لیکن جو پڑھا لکھانی ہوگا جس کو یہ پتا ہے کہ اگر اورل ہو گیا تو میں تو پڑھ کے آئے نہیں میں تو چیٹنگ کا سامان لے کے آیا ہوں تو وہ اورل کیسے دے گا وہ تو کہے گا لکھت میں لے لو میں تو لکھت میں دوں گا تو وہی حالت بھی جی پی کی ہے لیکن محیش شرمج اس طریقے سے چناو کے ٹھوال یہ کہا جانے لگا بلکہ جب کاؤنٹنگ چل رہی تھی اسے بھی تصویر آئی کہ وہ بیٹری کے کچھ پرسنٹیز کم ہو گئی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں چھوٹی سی بات یہ میرا ہاتھ میں آپ سیل فون دیکھ رہے ہیں اس کو مشین سمجھئے گا اس میں ہم نے لگایا اس کو چارج پر adapter board میں لگایا اور اس کے بعد ہم نے چالو کر دیا public vote ڈال دیا vote ڈال دیا آپ اس کے بعد میں کیا ہے voting پرکریہ ختم ہو گئی ختم ہو جانے کے بعد میں ہم نے اس کا یہاں سے plug نکال دیا نکالنے کے بعد میں اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ phone جو ہے میرا یہ بند ہو گیا نہیں صرف اس کی display off ہوئی ہے اس کے اندر سارے میسی جا رہے ہیں سب کچھ آ رہا ہے سب کچھ جا رہا ہے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں وپکس کو کہ اگر آپ کو یہ بیٹری والا سسٹم تھا تو آپ کو چناب سے پہلے چناب آئیوں کو یہ کہنا تھا کہ بھائیہ پہلے آپ اس میں voting کر رہے ہیں voting کرانے کے بعد آپ اس کی بیٹری نکال لیجئے اور جب جس دن counting ہو اس دن آپ اس میں ایسی چیزیں ہیں سیٹلائٹ کو لے کر رینجیز کو لے کر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کا پرمان دیتی ہیں یا پھر جو voting machine اس کے اوپر بہت سارے سوال کھڑے کرتی ہیں بہت سارے چناف کے اندر vote دیتے دیتے machine hang ہو جاتی ہے کیا reason ہے بھائیہ اور بھی جگہ پہ voting ہو رہی ہے یہ تو ہے نہیں کہ بھائیہ machine ایک دم hang ہو جاتی ہے phone کب hang ہوتا ہے جب phone کے اوپر زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے یا phone کے اوپر زیادہ پریشر ہوتا ہے زیادہ وائرس آ جاتا ہے تب phone hang کرتا ہے machine کیوں hang کرے گی کیا machine پہ کون سی نیٹر ہو کون سی رینجیز ہیں جو machine کو بھیجی جاری ہیں connect کر رہی جاری ہیں آپ مجھے بتائیے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تمام سیٹے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو تمام سیٹے ہیں ان کا جیت کا مار دینا وہ بہت بڑا نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چور چوری کرتا ہے جب ایک چور چوری کرتا ہے تو گھر کھنی دس لاک روپے رکھا ہے بیس لاک رکھا ہے اور وہ گھر کا ہی چور ہے وہ ایک باری میں دس بیس لاک نہیں اٹھاتا وہ تھوڑے تھوڑے نکالتا ہے کبھی ایک نوٹ نکال لیا کبھی دو نکال لیا کبھی چار نکال لیا کیونکہ اگر اس نے سارے ایک ساتھ اٹھا لیا تو اس کی پول کھل جائے گی تو وہ یہی کام کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے جو ہے وہ چوری کرنے کام کرتا ہے یہی استطحی حریانہ کے اندر ہوئی اور میں پہلے دن سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ چناب جو ہیں اگر آپ نسبقشتہ کے ساتھ چاہتے ہیں تو وپکش کو ایک جو ٹھوکر سب سے پہلے مشین پر سوال کھڑا کرنا چاہے لیکن وپکش جو ہے وہ لگاتا چناب ارنیتی مینی فیسٹو اور جو ہے راہل گاندی نے یا ترہ نکالی اس میں مینچن کرنا چاہے تھا بھئی مشین کو لے کر آپ نے ایک کہاوت ہے کہ پچتہ ہے ہوت کیا جب چڑیا چک گئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہریانہ آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے دیش آپ کے ہاتھ سے نکلا آنے والے وقت میں مہاراست رہے دلی ہے دونوں بڑے چناب ہیں مہاراست ایک بڑی سٹیٹ ہے دلی ہے بڑی سٹیٹ ہے بھارت کی عارتی رازدانی ہماراست آپ وہاں پر سوال کھڑے کریے چناب آئیوک کو آپ لکھی ہے اور آپ سپریم کورٹ جائیے سپریم کورٹ میں بولی آپ جائے کہ میں ایزا انڈین ایزا بھارتی ہے میرے کو نہیں لگتا کہ میرا ووٹ صحیح جگہ جا رہا ہے آپ نہیں پارٹی کے طور پر جائیے ایک آم بھارتی کے طور پر جائیے برپکشت چناب آئیوک پہنچ گیا مہینہ ہو چکا ہے مجھے بتائی کیا کروائیو ان کمپلینٹس پہ جو کمپلینٹ دی گئی تھی چناب آئیوک کی ویب سائٹ پر چناب آئیوک نشپکس نہیں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کروائیو آپ مجھے بتائیے بھائی دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ایک چناب میں دیش کا کروڑوں روپیہ برباد ہوتا ہے اور اس کروڑوں روپیہ برباد ہونے کے بات بھی اگر ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہم نے جس کو بوٹ دیا وہ صحیح جگہ گیا بھی ہے یا نہیں گیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ووٹنگ رائٹ پر ہم ووٹنگ مشین پر سوال کھڑے کریں یا نہیں یہ بتائیں نیاب سینی کا جو بیان تھا پھر میں دوبارہ سوال کو لے رہا ہوں انہوں نے جسے کہا کہ بھی ایوی ایوی ایم کھلنے دیجئے تو اس سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایوی ایوی ایم کے بارے ہم ان کو پتا تھا کہ مطلب ووٹنگ ہمارے حکمار ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایسی بتا دوں پہلی بات تو ہے کہ ہم ایڈووکیٹ ہیں وکیر ہیں جس چیز کی پرمان اور سکشتہ ہمارے پاس میں ہوتی ہے ہم اسی بات کو لے کے میں کھوں گا میں نے آپ کو مشین کی بیٹری کا بتا ہے میں نے آپ کو اس کا ایگزامپل دیا جس بات پر جو چیز ہو سکتی ہیں دوسری سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں نیاب سینگ سینی نے کہا کیا پتا ان کو پتا ہو کیا ہے ایوی ایم میں کیسا ہے ایوی ایوی ایم میں ہمیں تو پتا نہیں ہے پھر ایم سے بھی ووٹ ہوتا تھا ایم سے بھی ووٹ ہو رہا ہے ایم ثری لانے کی ضرورت کیا پڑی سب سے بڑی چیز کیا ہے آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے پھر میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں اب یہ جتنے اندھبھکتہ آپ ان کو کہہ لیجے چاہے تمام لوگ کہہ لیجے یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کا واپس بھائی بھائی میرے پریئے میتر میں آپ چیز بتا دوں میں مشین کو لے پہلے سے آواز رہا ہوں اور ہریانہ کی ووٹنگ سے پہلے بھی لوگ سبھا چناب کی ووٹنگ سے پہلے آواز رہا ہوں اور وپاکس کو بھول رہا ہوں وپاکس جاگ رکھو جاگ رکھو جاگ بات کرنے کی تمیز نہیں وہ کتنا بھی بڑا ہو اپنے گھر کا ہو ٹھیک ہے ریڈر شپ جو چلتی پولٹیکل پارٹیز جو چلتی ہیں وہ کارے کرتا سے بات کرنے کی تمیز آدمی کو نہیں میں آپ کو بتا دوں باقی جو اور لوگ جو آپ بہت چچے لوگ ہیں بھائی ان کو بات کرنے کی تمیز سہست کو اوپر لے کر آؤ چیز بات ہے پھر میں چیز کہتا ہوں ووٹنگ مشین نشطی طور پر بلکل بھروسہ نہیں کرتا ہوں اور میں بھارتی کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہریانہ کے چناف مجھے نہیں لگتا کیونکہ ہریانہ میں یہ میرا پرسنل opinion ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہریانہ چھناف دوبارہ ہونا چیئے کیونکہ ہریانہ کے چناف پر نہ تو ہریانہ کی جنت کو اور نہ ان کے نتیجوں کو دیش کی جنت کو دونوں میں سے کسی کو بھروسہ بڑی مان کر رہے چھناو رد ہونا چاہیے بلکل چھناو رد ہونا چاہیے بھائی ہریانہ میں دوبارہ چھناو ہونا چاہیے جس جگہ کسان کو اپنانت کیا گیا نوجوانوں کو بیروزگار کیا گیا بیروزگار ہریانہ کی جاتی کیسے پوسیبل نہیں میں خود ہریانہ ہو کے آیا ہوں ہریانہ نہیں ہریانہ میں خود ہو کیا جنت کا مت نہیں جنت جنت گاؤں میں نہیں گھوسنے دیتی پھر تو گھوسنے دیتی جب جنت گاؤں میں نہیں گھوسنے دیتی ایک بات آپ مجھے بتائی آپ مجھ اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دیتی اور اس کے بعد میں آپ میرے سپورٹ کریں گے کیا نہیں کریں گے جنت تا ووٹ کیوں دے گی چیز اسی بات ہے ان سوالوں کا جواب ہی دے بی جی پی چلی بہت شکریہ ہمارے ساتھ محش شرمہ تیزے کے بات چیت کی گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہریانہ میں خود گھوم کر آیا ہوں